میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اعتمام بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے سیکرٹری وہ آزاد کشمیر کے پہلے صدر کی ایچ خرشید کے نظریات و افکار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد ہوا سیمینار میں سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر ریٹائٹ جسٹس عبد المجید ملک نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں وائز چانسلر مسٹ ڈاکٹر حبیبو ریمان سمیت فکیلٹی ممران اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی کئی ایچ خرشید کی خدمات اور تحریک آزادی کشمیر پر مسٹ کی طالبہ افیفہ اویس نے اپنی تقریر کے دوران برپور الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین ہیومن رائٹس کمیشن حمایو زمان مرزا اور راجہ عبد الرعوف کیانی کا کہنا تھا کہ کئی ایچ خرشید جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں کئی ایچ خرشید کے ویجن کو عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے وائس چانسلر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر حبیب الرحمن نے کئی ایچ خرشید کے افکار اور نظریات پر روشنی ڈالتے ہوئے طلبہ و طالبات کو ان پر عمل کرنے پر زور دیا تاکہ کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بنے ان نے مزید کہا کہ کئی ایچ خرشید ایک سوچ اور ایک فکر کا نام ہے سیمینار سے بحیثیت میمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹر ریٹائٹ عبد المجید ملک کا کہنا تھا کہ کئی ایچ خرشید کی تحریک عزادی کشمیر کے لیے خدمات کسی تعرف کی محتاج نہیں ان نے کہا کہ کنٹرول لائن کے پار ہمارے بین بھائی اس عظم کے ساتھ جی رہے ہیں کہ کب ہم عزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنیں گے عزادی کشمیریوں کا مقدر بن چکی ہے کئی ایچ خرشید کا نظریہ قائد عظم محمد علی جنہ کے افکار کی ترجمانی ہے کئی ایچ خرشید کے فارمولہ اور نظریہ پر چل کر صحیح معنوم عزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں سابق چیف جسٹر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے زومہ یو اینو جنرل اسیملی میں کشمیر پر بات کرتے ہیں شملہ معایدہ کے بعد اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسدہ کشمیر کو سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا جائے کیونکہ شملہ معایدہ میں پاکستان اور بھارت باتشید کے ذریعے مسدہ کشمیر کو حل کریں گے اور یہ معایدہ یو اینو میں موجود ہے